بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی حبر جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے اگلے سال کے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے ہے لگتا ایسے ہے کہ اس وقت دنیا شارٹ رینج ائر ڈیفنس کے لیے امریکہ کے بنے ہوئے سی ریم سسٹم کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہے میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب امریکنز اپنی کابل کی امبیسی سے نکلے تھے تو اس وقت طالبانز کے ہاتھ جو سسٹمز لگے تھے اس امبیسی کے اندر ان کے اندر یہ سی ریم سسٹم بھی تھا اب ایک خبر آئی ہے کہ ساؤتھ کوریا نے جو اپنا نیکس جئر کا ڈیفنس بجٹ پیش کیا ہے اس کے اندر اس نے ان سی ریم سسٹمز کو پرچیز کرنے کے لیے رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دی ہے رقم کوئی زیادہ نہیں ہے صرف سکسٹین ملین ڈالرز ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بہت زیادہ افیکٹیو تو ہے لیکن بہت زیادہ سستے بھی ہیں سی ریم سے بنتا ہے کاؤنٹر راکٹ آٹیلری اینڈ موٹر سسٹم اس کے علاوہ اس بجٹ کی جو تفصیلات سب نے آئی ہیں ان میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ اس وقت مایکرو سیٹلائٹس کے اوپر بھی ورکنگ کر رہا ہے اگلے سال کی ایف ایکس پروگرام کے لیے ساؤتھ کوریا نے تین سو بانوے ملین ڈالرز کو ایلوکیٹ کیا ہے ایک چیز جو میرے لیے بھی بلکل نئی تھی وہ یہ تھی کہ ساؤتھ کوریا اپنے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر بھی ورکنگ کر رہا ہے لیکن اس کے لیے اس نے بہت تھوڑی سی رقم جو ہے وہ ایلوکیٹ کی ہے صرف سکس پوائنٹ ٹو ملین ڈالرز کی لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ اپنے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ امریکہ جو اپنا ایک نیا ائرکرافٹ کیریئر بنا رہا ہے اس کے اس نے کچھ شاک ٹرائلز کیے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ائرکرافٹ کیریئر جو ہوتے ہیں وہ اینیمی کے لیے ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوتے ہیں ان کی افادیت تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن دشمن کے لیے یہ بہت بڑا ٹارگٹ بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ امریکہ یا کسی بھی ملک کے جو ائرکرافٹ کیریئر ہیں ان کو وہ تباہ کریں اور جیسا کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چائنہ اس وقت ایسے بلیسٹک مزائلز کے اوپر کام کر رہا ہے جن کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ سمندر کے اندر امریکن ائرکرافٹ کیریئر کو ٹارگٹ کریں گے اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے امریکن نیوی نے جو ان کا نیا فورڈ کلاس والا ائرکرافٹ کیریئر ہے جس کو وہ ابھی بنا رہے ہیں آلموسٹ من گیا ہوا ہے اس کے انہوں نے شاک ٹرائلز کیے تھے شاک ٹرائلز کے اندر انہوں نے دیکھا کہ اگر اس ائرکرافٹ کیریئر کے نزدیک بہت ہیوی بومز جو ہیں ان کو پھاڑا جائے تو اس کا جو ہیں وہ کیا ایفیکٹ ہوں گے بسیکلی ان شاک ٹرائلز کے اندر امریکنز نے دو اپنے سسٹمز کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا ایک تھا ان کا ای مال سسٹم جو کہ اس ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر انہوں نے لگایا تو اس ٹیسٹ کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ان کے اس نئے فورڈ کلاس ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر کوئی بھی ہیوی بومز اس کے نزدیک پھٹتا ہے تو کیا ہم اس ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے اپنے جہازوں کو لانچ کر سکتے ہیں کیا یہ ای مال سسٹم جو ہے یہ ایفیکٹیو ہوگا دوسرا امریکن نیوی نے اس فورڈ کلاس ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر ایک ایڈوانس ایرسٹنگ گیر والا سسٹم جو ہے انسٹال کی ہے دیکھیں ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر دو سسٹم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک جہاز کو لانچ کرنے والا اور ایک جہاز کو ریکور کرنے والا جہاز کو لانچ کرنے کے لیے آپ کے پاس ای مال سسٹم ہے اور جہاز کو ریکور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایڈوانس ایرسٹنگ گیر سسٹم ہے یہ دونوں سسٹمز نئے ہیں اور امریکن نیوی نے بسیکلی ان کو ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر اس ائرکرافٹ کیریئر کے نزدیک کوئی بھی بڑا بوم پھٹتا ہے تو کیا ہماری یہ دونوں سسٹم چل سکیں گے کیا ہم اپنے جہازوں کو ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے لانچ کر سکیں گے اور اس کے بعد ان کو ریکور کر سکیں گے یا نہیں تو امریکن نیوی کا کہنا ہے کہ یہ دونوں سسٹم جو ہے انہوں نے پرفیکٹلی کام کیا اور ہمارے سسٹم جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے جب ان کے نزدیک ایسے بڑے بڑے بومز جو تھے ان کو پھاڑا گیا تھا آج کی اگلی حبر جو ہے وہ امریکن ائر فورس کے اففٹینز اور جے ڈیمز کے حوالے سے ہے انٹی شپ میزائل کے اوپر میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹی شپ میزائلز کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی اینیوی شپ کو آپ نے ڈسٹرائی کرنا ہو تو ان کے لیے آپ انٹی شپ میزائلز کو استعمال کرتے ہیں لیکن انٹی شپ میزائل اگر کسی بڑے شپ کے اوپر آپ فائر کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس شپ کو سنگ کر سکیں شپ کو سنگ کرنے کے لیے جو سب سے افیکٹیف ہتھیار ہوتا ہے وہ آپ کی سب میرین کے اندر جو ہیوی ٹورپیڈوز ہوتے ہیں وہ ایک شپ کے لیے سب سے بڑی ثریٹ ہوتے ہیں انٹی شپ میزائل جو ہوتے ہیں وہ ایک شپ کو کر دیتے ہیں اس کی جو ورکنگ ہے اس کو تو سٹاپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا شپ ہیوی ڈسپلیسمنٹ یعنی کہ زیادہ ڈسپلیسمنٹ والا ہے تو ایک انٹی شپ میزائل جو ہے یا چار پانچ انٹی شپ میزائل جو ہیں وہ اس کو مل کے سنگ نہیں کر سکتے ہیں ایک شپ کو پراپر سنگ کرنے کے لیے آپ کو ہیوی ٹورپیڈوز کی ضرورت پڑتی ہے ہیوی ٹورپیڈو اتنا زیادہ طاقت والا ہوتا ہے کہ وہ ایک شپ کو ایون دو حصوں میں بریک کر دیتا ہے اور شپ جو ہے وہ سنگ کر جاتا ہے لیکن ہیوی ٹورپیڈو کو فائر کرنے کے لیے آپ کے پاس سنگ میرینز ہونی چاہیے جب آپ کی سنگ میرینز یہ ہیوی ٹورپیڈو فائر کرتی ہے تو اس کے بعد اس کو ایک پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ایریے کے اندر جتنی بھی انیمی شپس اور انیمی سنگ میرینز ہوتی ہیں ان کو آپ کی سنگ میرین کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی سنگ میرین جو ہوتی ہے وہ ورنلیبل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اٹیک کی جو پرابیبلیٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ نے اپنی سنگ میرین کو بھی سیف کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی سنگ میرین کو نکال کے وہاں سے لے جاتے ہیں اور یہ جو ہیوی ٹورپیڈو ہوتے ہیں ان کی کاؤس بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ نمبرز میں بھی نہیں اٹھائے جا سکتے ایک سبمرین ایک ہاتھا کی یہ ٹورپیڈوز جو ہیں ان کو لے کے جا سکتی ہے اب امریکہ کی جو ائر فورس ریسرچ لیب ہے اس نے ایک سستہ سلوشن جو ہے اس کو نکالا اس سستہ سلوشن کہتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ بہت دیر سے جے ڈیم جو ہے ان کو استعمال کرتا آرہا ہے جے ڈیم بومز جو ہے وہ بسیکلی ڈم بومز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک خاص قسم کی کٹ لگائی جاتی ہے اور ان کو جو ہے وہ گائیڈڈ بومز کے اندر کنورٹ کر دیا جاتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گائیڈڈ میونیشنز کے اندر کنورٹ کر دیا جاتا ہے ایک ڈم بومز جو ہوتا ہے تھوڑے سے پیسے اس کے اوپر آپ لگاتے ہیں اور وہ ایک سمارٹ بوم بن جاتا ہے اب امریکن ائر فورس نے ان ایف 15 کے لیے ایک خاص قسم کا جے ڈیم تیار کیا ہے جس کو وہ میری ٹائم پرپرزز کے لیے استعمال کریں گے اس سے پہلے اس جے ڈیم کو انہوں نے اپنے کچھ بومبر سے بھی ٹیسٹ کیا ہے لیکن اب امریکہ جو ہیں ان میری ٹائم جے ڈیمز کو اپنے ایف 15 کے ذریعے سے بھی ڈیپلائی کرے گا اور یہ ایک ٹورپیڈو کے مقابلے میں بہت سستا سلوشن ہوگا ایک ایف 15 جو ہے وہ کافی زیادہ جے ڈیم بومز اٹھا سکتا ہے اس طرح سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایف 15 اور یہ جو میری ٹائم جے ڈیم ہے اس کا کمبینیشن شپس کے لیے ایک بہت بڑی تباہی لے کے آئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایف 15 کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور یہ جو ایف 15 ہے یہ کسی بھی انٹی شپ مشن کے اندر ان میری ٹائم جے ڈیمز کو استعمال کر سکتے ہیں اور بڑے سستے استعمال کر سکتے ہیں اور بڑے ایفیکٹیولی استعمال کر سکتے ہیں آج کی اگلی خبر جو ہے وہ انڈین ائر فورس اور امریکن ائر فورس کا درمیان ہونے والے ایک معاہدے کے اوپر ہے انڈین اور امریکن ائر فورسز جو ہیں وہ آپس میں مل کے ایک ائر لانچ انمنڈ ایریل وہیکل بنا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ انڈو پیسیفک کے اندر ایک دوسرے کے اتحادی ہیں اور دونوں اپنے ایڈورسری یعنی کہ چائنہ کے خلاف جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سفارہ کیا ہوا ہے اس پروجیکٹ کی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ پروجیکٹ جو ہے یہ تقریباً 22 ملین ڈالرز کا ہے اور اس کی کاؤس جو ہے وہ ایکولی شیئر کی جائے گی یعنی کہ آدھے پیسے 11 ملین ڈالرز امریکن ائر فورس دے گی اور 11 ملین ڈالرز جو ہے وہ انڈین ائر فورس دے گی یہ اس وقت امریکن اور انڈین ائر فورس کے درمیان ایک سب سے بڑھا تیسٹ انڈ ایویویشن کا معایدہ سمجھا جا رہا ہے اس سے پہلے انڈیا نے بہت زیادہ پرچیزز کی مئی ہے امریکہ سے لیکن انہوں نے آپس میں مل کے کوئی بھی ایسی چیز ڈیولپ نہیں کی یا اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں ان دونوں ائر فورس نے آپس میں ڈیولپ کی ہیں ان پروجیکٹ کی جو ویلیو تھی وہ 22 ملین ڈالرز سے کم تھی ہم جانتے ہیں اور میں نے اس کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو بھی بنا کے دی تھی کہ امریکہ اپنے ایف 15 کے ذریعے سے کچھ ڈرونز جو ہیں ان کو لانچ کر سکتا ہے بلکہ اس نے اس کی ایک ویڈیو بھی ریلیس کی تھی یہ ڈرون سوارمز جو ہیں ان کو لانچ کر سکتا ہے اب اس معایدے کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو ائر لانچ ڈرونز ہوں گے ان کیا سائز کیا ہوگا یہ کتنے بڑے ہوں گے کیا ان کو فائٹر جیٹس کے ذریعے سے لانچ کیا جا سکے گا یا آپ ان کو کسی بڑے یعنی کہ ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کے ذریعے سے لانچ کر سکیں گے لیکن جتنی بھی خبر آ رہی ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انڈین ائر فورس اور امریکن ائر فورس جو ہے وہ آپس میں مل کے اس پروجیکٹ کو چلائیں گی اور اس پروجیکٹ کے مطابق وہ ائر لانچ یوے بھی اس کو ڈیزائن کریں گی اس پروجیکٹ کے اندر امریکہ کی طرف سے ائر فورس ریسرچ لیب اور انڈیا کی طرف سے ڈی ای ڈی ای ڈی ار جو ہے وہ حصہ لیں گی تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند دائی ہوگی آج کی انفرمیشن پسند دائی ہوگی کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ